نمسکار ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ گرمی میں گوار کی کھیتی کیسے کریں اور جو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ گوار ساتھیوں گرمی کی سروات میں بوائی کی تھی یعنی دس مارچ کی گوار کی کھیتی کی تھی جو یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ساتھیوں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گرمی میں گوار کی کھیتی کر کے موٹی کمائی کیسے کر سکتے ہیں اور وہی ساتھ میں بوائی سے لے کر پوری جان کری دوں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عیج کی بوائی کب کریں اگر آپ گوار کی بوائی کتار یا پنگٹیوں میں کرتے ہو تو پرتی ایکٹر بارہ سے پندرہ کلو گوار کب عیج کی ضرورت ہوتی ہے ساتھیوں اور یا دی چھڑکا ویڈی سے گھرمی میں گوار کی کھیتی کرتے ہو تو پندرہ سے اٹھارہ کلو بیج کی ضرورت رہتی ہے اس کے جڑوں کے اچھا بکاش کرنے کے لیے آپ بوائی سٹن دو گرام پرتی کلو بیج کے حیاب سے اپچارت کرنا چاہیے ساتھیوں جلدی پکنے والی جو راستان اور حجانہ کے لیے اپیوکت قسم ہے وہ ہے ایچ جی تین سو پین سٹ یہ قسم جلدی پک کر تیار ہو جاتی ہے اور رات یوں گوار کی کھیتی کے لیے بلوئی مٹی یا دومٹ مٹی اچھی مانی جاتی ہے پر انتو جن اس تانوں پر اس پرکار کی مٹی نہیں پائی جاتی ہے وہاں پر بھی آپ گوار کی کھیتی کر سکتے ہو اس کی بوائی آپ اس کی بوائی پندرہ سے دس مارچ سے لے کر مارچ کے لاس تک گوار کی یہ کھیتی ہوتی ہے یہ فضل گرمی کے دنوں میں کم پانے میں بھی جلدی پکر تیار ہو جاتی ہے اور آپ اس کو ہری پھڑیاں کے روپ میں بھی بیجے کر سکتے ہیں جس سے ہری پھڑیاں گرمی میں توڑا ہی کر کے الگ سے بیہ سکتے ہو جسے آپ کو گرمی میں اچھے باؤ بھی مل سکتا ہے چاہتیوں گرمی کے گوار کی کھیتی میں خرپتوار کی بہت بارش ہمیشہ آتی ہے اس سمیہ میں خرپتوار بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس فصل میں خرپتوار کم سے کم ہونے دیں تاکہ آپ کی فصل اچھی ہو کیونکہ خرپتوار یاد ہی زیادہ ہوگی تو فصل کے اتباطن میں کمی ہو جاتی ہے چاہتیوں یہ گوار کی کھیتی لگ بگ تین مینے کی پوری ہونے والی ہے اور یہ تین مینے کے بعد پکر تیار ہو جاتی ہے دنیواد